بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کا خدمت میں حضر ہوں آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ پریزر ورپس کے اوپر ہے آج ہم لوگ پریزر ورپس کے اوپر بات کریں گے کہ پریزر ورپس ہے کیا اس کے کیا کیا یوزے جو ہم کہا کہا یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے سٹورنٹس تو پریزر ورپس پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریزر ورپس جو ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے بہت امپورٹن ٹاپک بھی ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگ اسے کمپلیٹلی بہت زیادہ ڈسکرائب کریں گے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ لوگوں نے پریزر ورپ کے نام سنا ہوگا لیکن اس کے جو قرآن سے اس کے مختلف ٹائپ سے وہ آپ لوگوں نے کبھی میں ڈسکس نہیں کی ہوں گے کبھی آپ لوگوں نے پڑھے نہیں ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سب کچھ میں پریزر ورپس کیا ہے پریزر ورپس کی یوزے ایج پھر سپریبل پریزر ورپس انسپریبل پریزر ورپس اسی طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہے اب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں ایک نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو نیٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دیر سٹورنٹس اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پریزر ورپس کو ڈیفائن کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ پریزر ورپس ہے کیا اب پریزر ورپس ہمارے پاس کیا ہے کہ پریزر ورپس are those verbs which are followed by prepositions اور in adverb اب prepositions کیا ہے اور in adverb کیا ہے اب یہاں پہ میں preposition اور in adverb کو سلائٹ ٹچ دوں گا لیکن ان دونوں کا اپنا ٹاپک الگ الگ ہے یہاں پہ کیوں میں سلائٹ ٹچ دوں گا کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے نہ تو preposition کو پڑا ہے اور نہ تو adverb کو پڑا ہے preposition مطلب it shows the position or relation of noun and pronoun یا between noun and pronoun جو noun اور pronoun کی جو relation ہو یا جو ان دونوں کا position ہو وہ show کرتا ہے preposition کا مطلب ہے اب adverb کیا ہے ایک کسی verb کو کسی adjective کو یا کسی دوسرے adverb کو modifyz کرتا ہے اس کے بارے میں extra information دیتا ہے اسے ہم adverb کہتے ہیں i hope سمجھ میں آیا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم لوگ اتنا briefly discuss نہیں کریں گے پھر ہمارے ویڈیو ویسے بھی یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ تو اور لمبا نہیں کرنا چاہتے اس سرائکسٹرہ چیزوں پر ہم لوگ یہاں پہ important important چیزیں discuss کریں گے ہم کہتے ہیں اب پریزر وربز are those verbs which are followed by prepositions اور in adverb اب جو پریزر وربز ہے ہو کس چیز سے followed ہو گا یا تو preposition یا تو adverb کمبائنیشنز creates a meaning different from the original verb آلون ٹھیک ہے اب پریزر وربز جب ہم لوگ اسے preposition سے یا adverb سے combined کرتے ہیں تو پھر اس کا جو original meaning ہے وہ change ہو کر ایک new معنی بنا دیتی ہے ایوپ آپ لوگوں کو پریزر وربز سمجھ آیا ہوگا کہ پریزر وربز اصل ہے کیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دو پریزر وربز کو ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس ask ask ہمارے پاس verb ہے out ہمارے پاس preposition ہے out کا الگ meaning ہے لیکن ask کا مطلب پوچھنا ہے اب اگر ہم اسے ایک جگہ کریں گے پریزر وربز اسے بنائیں گے تو پھر اس کا total meaning change ہوگا کیونکہ ان دونوں کا combination سے ان کا total meaning ہمارے پاس کیا ہوگا مختلف ہوگا اب ask کا مطلب الگ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ out کا مطلب الگ ہے لیکن جب ہم ایک جگہ اسے کمبائن کرتے ہے اسے بناتے ہے تو ہم دیکھتے اس کا meaning کیا بنتا ہے اس کا مطلب بنتا invite on a date کسی کو invite کر نا date کے لئے ٹھیک ہے ask out کا مطلب کیا ہے کسی کو date کے لئے invite کر پھر sentence grant asked amir out to dinner ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ask out ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پریزر ورڈ ہے لیکن grant نے کسی کو amir کو date کے لئے invite کیا dinner کے لئے invite کیا اس کاؤٹ کا مطلب invitation بھی کہ سکتے ہیں اب آراؤنڈ ہمارے پاس کیا ہے اس کا مطلب ہے ask many people the same question mean اب around کا مطلب کیا ہے ارد گرد آس کا مطلب ہے پوچھ نام کہتے ہیں ارد گرد پوچھ نا لیکن نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ ایک سوال مختلف mean بہت سارے لوگوں سے پوچھ نا اس کا مطلب ہے سنت ہمارے پاس کیا ہے i asked around but nobody has seen my wallet اب میں نے سب لوگوں سے پوچھ لیا میں نے لوگوں سے پوچھ لیکن ورب اور پوزیشن کو کیا کرتے ہے کمبائن کرتے ہے تو اس کا مختلف ہوتی ہے جب ہم اسے پریزر ورب بنا دیتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو پریزر ورب اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے اب ٹرانزیٹیو ورب اور انٹرانزیٹیو ورب میں نے پریویس ویڈیو میں جب میں آپ لوگوں کو the verbs of incomplete predication آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا بھی میں نے آپ لوگ کو کہ آپ لوگ ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورب کو پڑھ لو ایک بہت امپورٹنٹ کائنڈ ورب ہے اگر کسی نے پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اسی ویڈیو کنٹینیو رکھو لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو آپ پلیز جا کے وہ دیکھو بار بار ویڈیو میں اسے ایکسپلین کرنا اس کے ایگزمپل دینا اس سے آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے اور ہمارا ویڈیو بھی لینٹی ہو جائے گی تو آپ لوگ پہلے اسے جس نے نہیں پڑھا ہے وہ اس ویڈیو کو سٹاپ کر پہلے جا کے ہو پڑھو پھر اس کے بعد آکے اس ویڈیو کو کنٹینیو کرو تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل نہ ہو اسی لئے میں ار ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہو کہ آپ لوگ پریویس جو لیکچرز ہے اسے کبھی بھی مس مت کرنا کیونکہ جب آپ اسے مس کرو گے تو آنے والی جو سٹرکچرز ہوگی اگر آنے والا نہیں تا اس سے آنے والا اگر اس سے آنے والا نہیں تا پھر کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں کو کہیں نہ کئی مشکل ہوگی اس پریزر ورپس کون سے ورپس ہوتے ہیں اب ہم نے ٹرانزٹیو ورپس پڑھاتا کہ وہ ورپس جو آبجیکٹ کے پور ہوتے ہیں جسے آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے آبجیکٹ کے بغیر کمپلیٹ سنس نہیں دیتا آبجیکٹ مین ٹرانزٹیو ورپس کے بعد ہمیشہ آبجیکٹ آتا ہے اگر نہیں آیا تو پھر کمپلیٹ سنس نہیں دے گا ٹھیک ہے آئی میڈ اپ ایکس کیونکہ اگر ہم کہے آئی میڈ اپ تو یہ یہ ہوتا کپی نہیں ہے اس کے بعد آبجیکٹ کا آنا ضروری ہے ٹھیک ہے لائک ایکس کیوز ایز آبجیکٹ آب دی ورپ اب ہمارے پاس جو ایکس کیوز ہے وہ ورپ کا آبجیکٹ ہے آپ لوگوں نہیں اپنے مائن میں رکھنا ہے اس لئے ہم اسے ٹرانزٹیو پریزر ورپ کہتے ہے کہ اس کے بعد آبجیکٹ کا نالازمی ہے کیونکہ بغیر آبجیکٹ ہمیں کمپلیٹ سنس دیتا نہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جو آبجیکٹ میں آبجیکٹ نہ ہو جس کے بعد آبجیکٹ کا آنا ضروری نہ ہو خود ایک کمپلیٹ سنس دے سکتا ہے بتا آبجیکٹ ہوتا like my car broke down broke down ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس preserve verb ہے کیوں preserve verb ہے اب یہ آپ دیکھو broke ہمارے پاس verb ہے لیکن جو down ہے وہ ہمارے پاس preposition ہے جب ہم ان دونوں کو کیا کرتے ہے combine کرتے ہیں تو ان کا meaning جو ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے ٹھیک broke down حد ضروری ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھ نا ہے اب سپریبل ہم لوگوں نے word سے سمجھ آپ لوگوں کو آ جائے گا کہ سپریبل verbs ہے کیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپریبل verb ہے ہمارے پاس inseparable verb ہے ویکن سے سپریبل اور inseparable پریزر verbs ہے اب سپریبل پریزر verbs کیا ہے ہمارے پاس کچھ transitive پریزر verbs سپریبل ہوتا سپریبل کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس جو object ہوتا ہے وہ verb اور پریزر میں ہوتا ہے اس سپریبل پریزر verb کہتے ہے ہمارے پاس کچھ transitive پریزر verbs سپریبل ہوتے اور کچھ سپریبل نہیں ہوتے سپریبل کا مطلب سمپل عام الفاظ میں کیا ہوتا ہے کہ جو object ہمارے پاس ہوتا ہے وہ verb اور preposition کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی ان دونوں کا preposition اور verb جب ایک دوسرے سے الگ ہو کہ اس کے درمیان میں لوگ object put کرتے ہے پھر بھی اس کا جو meaning ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا like example ہمارے پاس ہے آئی لکٹ دا ورڈ دا ورڈ ہمارے پاس object ہے اب لکٹ اب ہمارے پاس کیا ہے پریزر ورب ہے لیکن ان کے درمیان میں ہم لوگوں نے کیا ہے لکٹ ہمارے پاس ورب ہے اور ہمارے پاس preposition ہے اب ہم لوگوں نے ان دونوں کو کمبائن کیا ہے تو پریزر ورب یوز کیا امین object کو پوٹ کیا ہے i looked up i looked the word up in the dictionary ٹھیک ہے اب سیکھین ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ جو ٹرانز پریزر ورب ہوتے ہیں ان سپری بل ہوتے ہیں جن کے درمیان میں ہم لوگ object یوز نہیں کرتے اس کے بعد یوز پریزیشن کے بعد یوز کرتے ہے ٹھیک ہے اب object اس پیس اپتر پریزیشن object پریزیشن کے بعد میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے like the matter ہم لوگ یوز کرتے like i will look into the matter as possible ٹھیک ہے اب look into ہمارے پاس کیا ہے اس سپری بل پریزر ورب ہے اب ہمارے پاس ان کے درمیان ہم لوگوں نے ورب کو نہیں ان کے بعد پریزیشن ہے ان کے بعد ہم لوگوں نے پٹ کیا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انسپریبل پریزر ورب کہتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے ٹرانزیو پریزر ورب پڑھ لیا تھا تو مجھے تو اب نہیں لگتا کہ اتنا ڈیٹیل دینے کے بعد پھر بھی آپ لوگوں کے معنی میں کوئی شک ہو یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے نیکس ہم لوگ پڑھیں گے کہ اب ایک ایسا موڈ بھی آ گیا ہے ان پریزر ورب کو پڑھ میں کہ اب ایک موڈ ہے ایک کہ کچھ ایسے ٹرانزٹیو پریزر ورز بھی ہے جو ہم اس کے میڈل میں اوبجیکٹ پلیس کر سکتے ہیں اور اس کے درمیان میں بھی یا تو اس کے بعد میں بھی کوئی پرک نہیں پڑتا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے میننگ چینج ہوتی ہے آئی پکٹ اپ دا بک ٹھیک آئی پکٹ دا بک اب ان دونوں میں بہت زیادہ کیا ہے ہمارے پاس پرک ہے ٹھیک ان کے میننگ میں ہمارے پاس بہت زیادہ پرک ہے کہ آئی پکٹ اب دا بک کیا ہے اور آئی پکٹ دا بک ہب ٹھیک ان دونوں کا جو میننگ ہے اور الگ ہے پھر ہمارے پاس سیکنڈ کیس میں ہم لو کہتے کہ آئی پکٹ دا بک پھر کہتے کہ اب بات ٹویسٹ کیا گئی اب یہاں پہ دیکھو اگر ناؤن کی بات ہو تو پھر یا تو ہم پریزل ورپس کے میڈل میں درمیان میں پٹ کر سکتے ہیں اوبجکٹ کو یا تو بعد میں پھٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس جو اوبجکٹ ہے وہ پرنان ہو تو ہم ہمیشہ اوبجکٹ کو ورپ اور پری پوزیشن کے درمیان میں پٹ کرتے like I picked it up it ہمارے پاس اوبجکٹ ہے اور پرنان ہے تو ہم لوگ کنفیوزن نہیں ہونی چاہے اس چیز میں next ہمارے پاس جو ہے سم پریزر ورپ این دیر میننگز وید اگزمپل سنتی ہمارے پاس کچھ پریزر ورپ سے اپنی سنتی سنتی میننگز کے ساتھ like آس آؤٹ اس کا مطلب ہے ہم لوگو نے آگے کیا تا پیر مطلب کیا ایڈ ہمارے پاس سم پل اگر ہم ایڈ کرنا جمع کرنا اب کیا ہے اوپر ہے مختلف یوز اس کے لئے اسعمال کرتے لیکن نہیں جب اسے پریزر ورپ بناتے ہیں تو پھر اس کی میننگ ٹوٹل چینج ہوتی ہے ٹھیک like ایڈ آپ ٹو اس کا مطلب ہے ایک وال سیم ٹھیک ہے سنٹنس یور پریچیس ایڈ اپ ٹو ہونڈ فائی پوائنٹ ٹری ٹو ڈالر ٹھیک ہے ہمارے پاس کے پریزر ورپ ہے اب کچھ اور پریزر ورپ ہے جس کے مین ورڈ ہے اور اگزمپل ہے اس سائٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھ سکت بیک اپ کا مطلب ہے ریورس بیک مطلب پیچھے اب پریپوزیشن ہے لیکن اب جب اسے ورپ اور پریپوزیشن کو کمبائنگ کرتے تو پریزر ورپ آتا ہے ان کا جو میننگ مختلف ہوتی ہے بیک اپ کا مطلب ہے ریورس برو آپ کا مطلب ہے ایکس پٹنا ٹھیک بم جب بلاسٹ ہوتی ہے ایکس بلوڈ ہوتی ہے بریک ڈاؤن اس کا مطلب ہے گٹ اپ سٹ بریک ڈاؤن آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اگر ایک پریزر ورپ نہیں ہوتا تو نیچے کیا ہو نا بریک ہو نا نیچے ٹوٹنا لیکن نہیں ایک پریزر ورپ اس کا مختلف ہے اس کا مختلف میننگ کیا ہے گٹ اپ سٹ بریک ان اس کا مطلب نہیں ہے کہ درمیان میں ٹوٹا اس کا مطلب ہے انٹرپٹ کرنا ٹھیک کسی چیز میں دخل اندازی دینا پھر بریک انٹو اس کا مطلب ہے انٹر فورسی پھر بریک اپ ان ریلیشن ٹھیک پھر بریک آوٹ سٹ پھر ہمارے پاس نیک ہے کال آراؤن پون مینی پیپلز یا مینی پلیسز کال بیک ریٹن اپون کال کال آف کینسل ٹھیک ہے کال آن ویزیت کال اپ پون کام ڈاؤن ریلیکس چیک این آرائیو چیک آوٹ لک ایٹ چیر اپ بکم ہے پھر اب ہمارے پاس ہی کلین اپ تایی کلین ٹھیک کم اکروس فائد ان اگ سپیٹ سپیٹ ٹھیک کم اپار سپریٹ کم دون بکم سک کم فور و تگیو او دنس کان آن ٹھیک ریلی آن پھر آوٹ آمارے پاس جو آن تو کت بک کنز لیس کت دون میک فال کت آف ریموو کت آوٹ ریمو فار آف دو اور بیٹ اپ ٹھیک ہے دو آوے و دس کار دو اپ کلوز ہمارے پاس کیا ہے اس سائٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ سارے ہمارے پاس پریزر ور سے ہمارے پاس ان کی مننگ سے پھر نیکس ہمارے پاس کم آکروس یہ تو ہم لوگوں نے فر لیا تھا کم آپ آٹ سپریٹ کم ڈاؤ ای بی پڑھ لیا تا ہی دو بار رہے تو ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ سپریبل ورپ کیا ہے ٹھیک سپر اپ لوگوں نے سپریبل ورپ پڑھ لیا ہوتا ہے اور جنل ورن سے پھر ہم لوگوں نے کچھ آس آؤٹ آس آراؤ آراؤ پریزر ورپ سپری سپری صرف آپ لوگوں کو سمجھ جانے کے لئے میں نہیں دیا تھا پھر ہم لوگوں نے ٹرانزٹیو اور ٹرانزٹیو 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 ہوتے اور ہم لوگوں نے اس کے پاس بات سپری بل اور ان سپری بل ورپ پڑھا تھا کہ کچھ جو ٹرانزٹیو پریزر ورپ سپری بل ہوتے ہیں اور کچھ ان سپری بل ہوتے ہیں پھر ہم لوگوں نے اسی طرح اس کی یوزیج پڑھ لیے تھے کہ کیا کیا یوزیج پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ سب کچھ ڈسکس کیا اتنا ایکسپلینیشن دینے کے بعد مین مور دن ٹوینٹی منٹس اے ویڈیو گئی تو اب کوئی کوششن نہیں ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ